بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن پیرانہ سالی میں مبتلا شخص بیچارگی کی برپور تصویر بنے فٹ پات پر بیٹھا تھا احمد آباد شہر کے عام سے محلے کا واقعہ ہے محلے والے ملجل کر مالک کے مکان کے پاس گئے التجاہ کی کہ اس بوڑے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے دو ماہ میں اپنا پورا کرایا کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا اسے نعیف اور لاچارہ آدمی پر بہت ترس آیا تمام معاملہ کی تصویر کھینچیں ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوق الحال بھوڑے شخص کو گھر سے نکالا گیا اور پھر مالداروں نے بیچ میں پڑھ کر دو ماہ کا وقت لے کر دیا ہے ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصویر دیکھی تو چونک اٹھا رپورٹر سے پوچھا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو رپورٹر ہنسے لگا کہ ایڈیٹر صاحب اس بابے میں کونسی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے اسے تو محلہ والے بھی نہیں جانتے ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے برطن بھی خود دوتا ہے معمولی سے گھر میں جار پوچھا بھی خود لگاتا ہے اس کو کس نے جاننا ہے ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو کہا کہ یہ اندوستان کا دو مرتبہ وزیراعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال ننڈا ہے رپورٹر کا مو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اندوستان کا وزیراعظم اور اس بدحالی میں خیر اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آگی لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آجس سب بڑا اندوستان کا دو بار وزیراعظم رہ چکا ہے وزیراعظم اور وزیراعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس محیب مفلسی میں سانس لے رہا ہے خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ریاست کا وزیراعظم چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھل میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار مہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے خدارہ اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے مگر گلزاری لال نے سختی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ یہیں اسی کوارٹر میں رہے گا گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحال اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ پانچ سو روپے وظیفہ قبول کر لے سابقہ وزیراعظم نے ہر درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کی اب اس قلیل سی رقم میں کرایا کھانا پینا شروع ہو گیا مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا کرایا دار پورے ملک کا وزیراعظم بن چکا ہے تو گلزاری لال کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا کرایا دار اس عالی ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے گوڑے شخص نے جواب دیا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورتی نہیں تھی کہ وہ کون ہے وہ تو ایک معمولی سا کرایا دار ہے اور بس جب تک گلزاری لال زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک پانچ سو روپے میں گزارا کرتا رہا گلزاری لال نندہ حیرت انگیز کردار کا انسان تھا سیالکوٹ میں جولائی اٹھارہ سو اٹھانوے میں پیدا ہوا اور جنوری انیس سو اٹھانوے میں احمد عباد میں فوت ہو گیا جوائر لال نیرو کے انتقال کے بعد انیس سو چونسٹھ میں وزیراعظم رہا اور انیس سو چھے سٹھ میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد بھی اس بلند پائیہ منصب پر فائز رہا بنیادی طور پر ایف سی کارج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا ممبئی اور احمد عباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا سیاست میں آیا تو جونین منسٹر وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا متعدد بار لوگ سبا کا ممبر بھی منتخب ہوا گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی کلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے ویسے گلزاری لال سادگی بلکہ اسرت میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے 99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائداد کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا بس ایک عزت و اعترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے کہ اندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں انڈیا میں کئی ایسے بلند سطح کے سیاستدان موجود ہیں جن کے احساسے کچھ بھی نہیں ہیں مگر اس سطح کی سادگی کی عملی مثال امارے ہاں ڈھوننا تقریباً ناممکن ہے